سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین اختصا من شاء من عباده بما شاء من قدره لازیم سبحان اللہ ابدلالصلاة وقتم التسلیم وعلا آلہی وصحبی ومن تبعہم بیحسان الیومی دین اما بعد بعد فعور باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ حضور احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بلہ یقیدت پیسے دیئے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا لکم اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ قریم آتا نے فرمایا زیند تو اپنی محصولوں کو مجھ پر دور بیش کر اور تمہارا آج کا پڑا ہوگا تمہیں لئے قیامت میں نور ہوگا ایک بار پھر سے دروش ہے تمہیں لئے قریم کی جئے السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا لکم اصحابک یا حبیب اللہ شعب الامان میں امان بہنگی باپ امہ بن معروف اور نہین المنکر میں روایت ہے کہ ایک شخص حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں نیکی کا حکم دوں اورائی سے منع کروں میرے لئے کیا حکم ہے تو آپ نے فرمایا کہ اگر تُو حد کمال کمول چکا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس نے بولا کہ مجھے امید ہے کہ میں حد کمال کمول چکا ہوں تو آپ نے فرمایا پھر تین حکامات اہلے ہیں اگر تجھے ان سے قیامت کے دن رسوا ہونے کا خوف نہ ہو تو تُو یہ کام کرتا ہے تو اس نے آپ مجھے بتائیں تین حکامات کون سے ہیں تو آپ نے فرمایا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو جب عیسائی مبارکہ کی تلاوت فرمالی تو اسے پوچھا کہ بھئی اس کا حکم جانتا ہے وہ بولا میں اس کا حکم نہیں جانتا آپ مجھے دوسرے حکم کے بارے میں بتائیے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے یا ایوہ اللہزین آمنوا لما تقولون مالا تفعلون قبور مکتا انداللہ ان تقولوا مالا تفعلون کہ اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے اور کتنی ہی ناپسندیدہ ہے یہ بات اللہ کے ہاں کہ جو تم بولو اس پورا نہ کرو تو جب اس کی بھی تلاوت فرمالی تو اس سے مخاطب ہوئے اور پوچھا کہ بھئی اس کا حکم جانتے ہو وہ بولا نہیں میں اس کا بھی حکم نہیں جانتا بہرالا تیسرے حکم کے بارے میں بتائیے تو آپ نے فرمایا کہ ایک شویب علیہ السلام انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے ایک قول ان سے فرمایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی اسلام میں وہ قول قرآن مجید میں مذکو فرمایا ہے وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُحَارِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْحَاكُمْ أَنْ کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں تمہیں جت بات کا حکم دوں اور اس کے خلاف کرنے لگوں جب آپ نے اس کی بھی تلاوت فرمالی تو اسے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ اس کا حکم جانتے ہو تو وہ بولا میں اس کا بھی حکم نہیں جانتا تو آپ نے محید ہی نصحیت انگیزہ جانتے میں فرمایا کہ اسلام کی اقتداء خود سے کی جائے تو یہ بہتر عمل ہے تو سامنزی بکار اس سے بیتا جلا کے خام اور تام میں بہت فرق ہے مکمل اور نامکمل بننے میں بہت فرق ہے کسی کی رہبری اور رہیوائی ہر کسی کے پاس کی بات نہیں ہے رہبر اور رہنما بننے کے لیے آدمائشوں کی بٹی سے کندن بن کر نکلنا ضروری ہے اللہ اکبر اور شہنشاہ بغداد حضور قوس آدم حضور کندن بنے اور اس کے بعد اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے لیے اپنی پوری زندگی صرف کر دی آپ فرماتے ہیں کہ میں پچیس سال عراق کے بیابان جملوں میں اپنے نفس کو مارنے میں لگا دیئے اور چالیس سال تک اشاعت کے وضوحے خجر کی نماز ادا کرتا رہا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا غوسی آزم آپ نے فرمایا کہ میں اپنے نفس کو مارنے کے لیے اشاعت کی نماز کے بعد نوافل ادا کرتا اور نوافل میں ایک رات میں ایک قرآن مجید کو ختم کر دیتا تو آپ کی تعلیمات یہی ہیں کہ اسلام پر مکمل طور پر عمل پیرا ہوں اور میں یہی آخر میں درخواست کروں گا کیونکہ وقت کے قلت ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے بنیادی راکین کو سب سے پہلے اپنے زندگی میں لاغو کریں اور اپنی آخرت ہم واریں اللہ تعالی ہمیں اس پر پورا ادھرنے کی توفیق اطاف فرمائے نارے تکبیر نارے ری